تو وہیں ہم آپ کو بتاتی کہ ٹائگر 3 انڈین باکس آرس پر ریلیز ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور اس فلم کی انڈین باکس آرس پر جو ایڈوانس بکنگ کلیکسن ہے چھے دنوں میں کتنی کی ہو چکی ہے اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں اور بات کرنے والے ہیں سوپر اسٹار پرباز کی فلم سالار کے ٹیلر کے بارے میں کہ آخر سالار کا ٹیلر ہمیں کس دن کو دیکھنے کو ملنے والا ہے جیسا کہ دوستو جب سے سالار مووی کا ٹیزر آؤٹ ہوا ہے تب ہی سے فینس چاہ رہے ہیں کہ اس کا ٹیلر انہیں جل سے جل دیکھنے کو ملے تو دوستو فائنلی اس کا ٹیلر آنے والا اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں ٹائگر ناگس وار راؤ کے اب تک کے باکس اور اس کلیکسن کے بارے میں کہ آخر ٹائگر ناگس وار راؤ نے اب تک کتنی کا کلیکسن کر لیا ہے اور اس مووی نے کتنی کا کلیکسن کر رہی ہے تو اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم سالار کے ٹیلر کے بارے میں کہ آخر سالار کا ٹیلر ہمیں کب تک دیکھنے کو ملے گا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کی پرسانت نیل کے ڈریکشن میں بننے والی سالار ایک ایکسن ٹیلر مووی ہے اس مووی میں ہمیں پراباس ایکسن کرتے ہوئی نظر آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ سوٹی حسن بھی ایکسن کرتے ہوئی نظر آنے والی ہیں وہیں ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ریلیز ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کی اس مووی کا ریلیز ڈیٹ کنفرم ہو چکا ہے اور اس مووی کا ریلیز ڈیٹ اسی سال کے 22 دسمبر کو ریلیز ہونے والا ہے اور وہیں بات کر لیتے ہیں اس مووی کے ٹیلر کے بارے میں کہ آخر اس مووی کا ٹیلر ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور وہیں آپ کو بتاتے چلے اس مووی کو لوگ کا آڈینس بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہے تو دوستو یہ مووی اپنے پہلے دن کتنے کی ایڈوانس بکنگ کلیکشن کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کی یہ مووی پہلے دن لگو ایک سو بیس سے ڈیٹھ سو کروڑ کے آخرے کو آسائن سے پار کر دے گی آپ وہیں بات کر لیتے ہیں سلمان خان کی فلم تائگر تھری کے ایڈوانس بکنگ کلیکشن کے بارے میں کی آخر اس مووی اپنے چھائے دنوں میں کتنے کا ایڈوانس بکنگ کلیکشن کر لیا ہے اور کون کونسی مووی کو پیچھے چھوڑ رہی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں اس مووی میں ہمیں کیٹرینا کیب امران حاسمی اور سلمان خان دیکھنے کو ملے اس موووی میں کیٹرینا کیب جبردست ایکسن کرتی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس مووی میں ہمیں بہت ہی جبردست ایکسن دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس مووی کو لے کر آڈینس بہت زیادہ ایکسائیڈ ہے وہیں بات کر لیتے اس مووی کے ایڈوانس بوکنگ کلیکشن کے بارے میں کہ آخر اس مووی کا چھے دنوں کا ایڈوانس بوکنگ کلیکشن کتنے کا ہو چکا ہے تو دوستوں میں آپ کو باتا دوں کہ اس مووی کا ایڈوانس بوکنگ کلیکشن ٹوٹل چھے دنوں کا پانچ لاکھ تیس ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر چکی ہے یعنی کہ اس مووی کا اب تک کا ٹوٹل کلیکشن صرف انڈیا سے تیس کرو روپے کا ہو چکا ہے وہیں یا مووی اوورسیز مارکٹ سے لگ بگ چودہ کرو روپے کا کلیکشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں اب بات کر لیتے اس مووی کا ٹوٹل ورڈ ورڈ کلیکشن کے بارے میں تو دوستوں اس مووی کا ٹوٹل ورڈ ورڈ کلیکشن چوالیس کرو روپے ہو چکا ہے ویسے میں یہاں مووی اپنے آج کے دن لگ بھر 15 سے 20 کرو روپے کا کلیکشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ویسے میں اس مووی کا ٹوٹل کلیکشن پچاس سے ساٹھ کرو روپے کے آکڑے کو پار کر رہی ہے اور یہاں مووی اپنے پہلے دن آفننگ کے ٹائم یہاں مووی لگ بھر 70 سے 80 کروڑ کے آکڑے کو آسانی سے پار کر دیگی ویسے دوستوں آپ کو بتا دے کہ یہاں مووی دیپاولی کے موقع پر ریلیس کی جارہی ہے لیکن اس مووی کا بہت ہی اچھا کلیکشن ہے کیونکہ کوئی بھی مووی اتنا کلیکشن اپنے دیپاولی کے دن نہیں کر پاتی ہے وہی یہاں مووی اپنے دیپاولی کے دن بھی بہت ہی اچھا کلیکشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب وہی بات کر لیتے ہیں ٹائگر ناگیس وار راؤ کے باکس پس کلیکشن کے بارے میں کہ آخر ٹائگر ناگیس وار راؤ نے اپنے 21 دنوں میں کتنے کا کلیکشن کر لیا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دے چلو ٹائگر ناگیس وار راؤ جس فلم کو آج سلیما گھروں میں ریلیس ہوئے 21 دن ہو چکے اور یہاں مووی کتنی کا کلیکشن کر رہی ہے اسی کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس مووی نے اپنے پہلے دن لبک 6.55 لاکھ روپے کا کلیکشن کیا تھا وہیں اب بات کر لیتے اس مووی کے پہلے ویکنڈ کے انڈین نیٹ کلیکشن کے بارے میں کہ آخر اس مووی نے اپنے پہلے دن اپنے ٹوٹل انڈین نیٹ کلیکشن کتنے کا کیا تھا تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس مووی نے اپنے پہلے ویکنڈ کا ٹوٹل انڈین نیٹ کلیکشن 30.40 لاکھ روپے کا کیا تھا وہیں اس مووی کے دوسرے ویکنڈ میں بہت ہی زیادہ ڈروپ دیکھنے کو ملا تھا اور اپنے دوسرے ویکنڈ میں صرف 64 لاکھ روپے کا ہی کلیکشن کر پائی تھی وہیں اب بات کرلیتے اس مووی کے سولہوے دن کے باکس episodes collection کے بارے میں کہ آخر اپنے سولہوے دن کتنے کا کلیکشن کر رہی تھی تو دوستوں میں آپ کو بتاتے کہ اپنے سولہوے دن صرف 22 لاکھ روپے کا ہی کلیکشن کر رہی تھی وہیں اب بات کرلیتے اس مووی کے سترہوے اور اٹھرہوے دن کے باکسatra کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتاتے چلو یہ مووی میں سوترہوے اوٹرہوے دن صرف سی لاکھ روپے کا ہی کلیکشن کر رہی تھی بیضا میں دوستو اب بات کر لیتے اس مووی کے انیس اور بیس دن کے باکس اب اس کلیکشن کے بارے میں کی آخر اس مووی نے اپنے انیسے اور بیسوے دن کتنے کا کلیکشن کیا تھا تو دوستو اس مووی کا ٹوٹل دو دنوں کا کلیکشن صرف چالیس لاکھ روپے کا ہو چکا تھا موہیں اب بات کر لیتے اس مووی کے آج کے دن کتنے کا کلیکشن کر رہی ہے یعنی کہ اپنے اکیسوے دن کتنے کا کلیکشن کر رہی ہے تو دوستو یہاں مووی اپنے اکیسوے دن صرف اکیس لاکھ روپے کا ہی کلیکشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بس ہمیں دوستو اب بات کر لیتے اس مووی کا ٹوٹل انڈین نیٹ کولیکشن کے بارے میں تو دوستو اس مووی کا ٹوٹل انڈین نیٹ کلیکشن 37 کروڑ 66 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے اور یہ مووی اوورسیز مارکر سے صرف 4 کروڑ روپے کا کلیکشن کرتی بھی نظر آ رہی ہے یہ مووی اوورسیز مارکر سے لگ بگ 8 کروڑ روپے کا کلیکشن کرتی بھی نظر آ رہی ہے وہیں اس مووی کا ٹوٹل انڈین گروس کلیکشن لگ بگ 38 کروڑ روپے ہو چکا ہے ویسے میں اس موی کا ٹوٹل وارڈ وارڈ کلیکشن انچاس کرو روپے کا ہو چکا ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ یہ موی ایک ایوریس فلم ثابت ہو چکی ہے تو دوستو آپ ان میں سے کون سی موی دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹن ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں جب بتائیں گے تو چلے اس ویڈیو میں ترہا ہی ملتے کسی آنے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تک کیا اور سیئیو